اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد سارے بچوں کا استقبال ہے ہمارے پروگرام کلرز آف اسلام میں میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے یسرا حمزہ اور ہم سب انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات خاص طور سے بچوں کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اس مقصد سے کہ ہماری زندگی میں ہم اچھی چیزوں کو بڑھائیں اور بری چیزوں سے بچائیں چاہیے آج کا شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ پچھلی بار کا ایک بار کوکلی ریویشن کر لیں گے ہم نے پچھلی بار دو سیکشنز کور کیے تھے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے احسان اللہ تعالیٰ کے فیورز میں سے ہم نے ایک خاص فیور دیکھا تھا کون سا فیور دیکھا تھا دماغیوز کرنا دل کے صحیح ہاں وہ ہے دل کا استعمال کرنا اچھی چیز کے لئے کہ بری چیز کے لئے اچھی چیز کے لئے اچھی چیز کے لئے بلکل صحیح اچھی چیز کے لئے استعمال کرنا اور اچھی چیزیں سوچنا اچھی چیزیں کرنا دوسری چیز ہم نے دیکھا ایمان کے ہمارے سیکشن میں کہ زندگی کا مقصد مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے کیا ہے زندگی کا مقصد اللہ کی بہت سکاری عبادت کرنا اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا آج کا اگلا سیکشن ہے عبادت ایمان دل سے تعلق ہے عبادت کا ہمارے جسم سے تعلق ہے عبادت میں آج ہم ایک بہت پیاری حدیث دیکھنے والے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے بگنی میں ہی اور اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیہ الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ اللہ وعن محمد رسول اللہ شہادت یہ گواہی کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق معبود ورحق عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے لائے ساری عبادت کس کے لئے اللہ کے لئے اور یہ گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کے سچے وعن محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کے سچے رسول ہیں یہاں پہ رسول رسول اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یہ گواہی اور پھر ہے وَعِقَامِ سُوَلَا نماز قائم کرنا یہ قرآن پڑھنا نہیں یہاں پہ پانچ ارکان پلرز پلرز ہوتا ہے نا پلرز تو پانچ ارکان اسلام کے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ اسلام کی فاؤنڈیشنز پلرز فائف چیزوں پر ہے پلرز کیا معلوم ہے آپ کو روزہ پہلے تو شہادہ نمبر دو اقام سولہ نماز قائم کرنا وعیتہ الزکاة زکاة دینا زکاة دینا سومی رمضان رمضان میں روزہ رہنا والحج حج کرنا کم پانچو بتائے گا شہادہ زکاة شہادہ شہادہ سالہ زکاة سوم حج very good mashallah آپ بتاؤں گے کیا شہادہ سالہ زکاة سوم حج الی ورمشا اللہ very good آپ بتاؤں گے شہادہ شہادہ اور بتاؤں پانچ بتاؤں جلی بتاؤں شہادہ اوکے رکھو تمہا پکڑو اپنی یہ پنسل یہ دو پینسل پکڑو اب سوچو پکڑو یہ یوسرا پکڑو ہاں سوچو کہ یہ بیلڈن کے پیلرز ہے بیلڈن دیکھا آپ لوگوں نے بیلڈن بیلڈن میں راتے ہو بیلڈن میں راتے ہو بیلڈن میں راتے ہو اب بیلڈن ایسے کھڑی ہو جاتی کہ اس کے اندے کچھ پیلرز ہوتا ہے پیلرز پیلرز کیا کرتے ہیں ملو میں صرف دیوار نہیں ہوتی پیلرز سے نا سٹرانگ ہوتی ہے ہاں اب سوچو کہ پیلرز ہے یہ ہے بیلڈن قریب لاؤ قریب لاؤ قریب لاؤ اس سا یس یہ ہو گئی بیلڈن یہ ہو گئی بیلڈن اب اگر پیلر ہٹا دوں گے آپ تو کیا ہو جائے گا گر جائے گی گر جائیں گی بیلڈن پیلر ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا گر جائے گی آپ کی پینسل واپس ہاں یس بیلڈن گر جائے گی تو اگر یہ پانچ پیلر جو اسلام کے ہے اگر اس میں سے کوئی نماز نہیں پڑے تو کیا ہوگا بیلڈن گر جائے گی اس کی نماز اگر زکاة نہیں دے تو کیا ہوگا بیلڈن گر جائے گی اگر حج کرنے کیلئے صحت ہے پیسہ ہے بلے نہیں جاؤں گا میں حج کرنے نہیں جاؤں گا بیلڈن گر جائے گی تو بیلڈن کو آپ کیا چاہتے ہو سٹرانگ رہے بیلڈن کی بیلڈن گر جائے آپ لو کیا چاہتے ہو سٹرانگ بیلڈن کے لیے پانچوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ یہ کیا ہے اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزوں پر پانچ چیزیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پانچ چیزیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پانچ چیزیں کریں گے انشاءاللہ رمضان میں روزے رکھیں گے ہاں حج کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سہد دے طاقت دے پیسے دیں ما شاء اللہ بارک اللہ وفی ما شاء اللہ ویری گوڈ ما شاء اللہ ہم نے سیونٹین سیونٹین ہاں تو آپ پہ انشاءاللہ رکھئے اور اور کیا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پر شہادت اللہ الہ الا اللہ شہادہ یعنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق سوال اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے تو یہ ہو گئے پانچ ارکان ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن پر اور ہم ابھی دیکھیں گے آداب ایٹکٹس زندگی میں اگر صحیح آداب صحیح ایٹکٹس سیکھے مطلب صحیح کیسے کرنا ہے مثال کے طرح پہ کھانا کھانا ہے اب کیسے کھانا کھانا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آخر کے یہاں پہ پورا کھانا لگ جائے صحیح گلت ہے اور ایک ہوتا ہے اچھے سے لے کے کھاؤ تو کون ساتھ ایٹکٹ ہوتا ہے ایٹکٹ یہ ہے آداب کیسے کھانا ہے تو آج ہم لوگ کھانے کے بارے میں ایک بہت اہم بات دیکھیں گے چلیے کھانے سے پہلے آئیے اپنی چوکلٹ میں بھی کھول رہا ہوں کھولو اپنی چوکلٹ چلو ایک چوکلٹ یہ چوکلٹ جو ہمارے پاس ہے چلو کھولو 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 کھلی چلو کھولو کھانے میں ہمارے پاس کیا ایٹکٹ ہونے چاہیے یہ دیکھنے کے لئے ہم لوگ یہ چوکلٹ کھانے میں وہ ایٹکٹ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ بتاؤ کہ کھاتے ٹائم پر کیسے کھانا ہے ہمیں کیا چیز کیسے کھانا ہے جلی بتاؤ چوکلٹ بارچ ہی لگ رہی ہے آپ کو رائی تین سے اور بسم اللہ بول کے بسم اللہ بول کے کیا بول کے کھائیں گے بسم اللہ کیا بول کے کھائیں گے بسم اللہ اور جب بسم اللہ بولنا بھل جائے بسم اللہ بسم اللہ اول آکھرہ Very good اگر بسم اللہ بولنا بھول گیا انسان ہے بھول سکتا ہے انسان بسم اللہ میں نے نہیں کہا یا کتینا یاد دیر آیا بسم اللہ کہے کیا اگر بھول گیا یاد آیا تو کیا کہیں گے بسم اللہی فی اولی ہی و آخری ہی کہیں گے یا بسم اللہی اولہو و آخراہو کہیں گے دونوں ثابت ہیں صحیح بخاری سے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کہنا چاہئے اور اگر بسم اللہ کوئی نہیں کہتا ہے تو کون بتایا کیا ہوتا ہے شیطان اپنے کھانے میں ہاتھ آگے کھائے گا شیطان کھائے گا کھانا ہاں اور شیطان کھانا کھائے گا بسم اللہ کہیں گے تو شیطان کھانا کھائے گا نہیں اچھا آپ شیطان کو کھانا دینا چاہتے ہو نہیں آپ لوگ دینا چاہتے ہیں شیطان کو کھانا کیوں نہیں دینے گا کھانا شیطان کو کیوں کھانا نہیں دینے کیوں کہ لوگا کھانا ہے کیونکہ شیطان شیطان ہے شیطان کیا چاہتا ہے ملوم ہے ہم لوگوں کو جہنم کی آگ میں پہچا کر وہاں پہ آگ کھلانا چاہتا ہے شیطان ہم لوگوں کو وہاں پہ پریشان کرنا چاہتا ہے ہم اس کو کھانا دیں گے تو شیطان بھوکا رہ جائے گا شیطان بھوکا رہ جائے گا گھانا دیں گے تو کیا ہوگا وہ شیطان 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 بسم اللہ اور دوسرا کبھی بھی بسم اللہ نہیں بولتا ہے ہاں یہ بچہ یا یہ بڑا یہ شخص جو ہے نا ہمیشہ بسم اللہ جب کہتے ہیں بسم اللہ کا مدب کون بتائے گا بسم اللہ کا مدب اللہ کس نے بلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے صرف بسم اللہ شورٹ ایزی کو بھوک لگی ہے نا کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ اب دیکھو یہ ایک پرسن ہے یہ بسم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں in the name of اللہ مطلب اللہ کو یاد کیے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیے اللہ کے حسان کو مانگ کر کھانا کھا رہے ہیں کھانا کس نے دیا اللہ نے کھانا دیا نا ہاں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ بسم اللہ کہتے ہیں اور یہ ہے جو بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو یہ بتاؤ جو شیطان ہے نا شیطان یہ ہمیشہ بسم اللہ بول رہا ہے تو شیطان کو کھانا ملا کیا آپ کو پتا ہے ہم سب کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے قرین معلوم ہے کیا کمپینین سنو ہم سب کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے شیطان اب اس کو کھانا دیں گے تو وہ سٹرانگ ہو جائے گا اور اگر کھانا نہیں دیں گے تو تو یہ دو کے ساتھ جو شیطان ہے یہ بسم اللہ کہتے ہیں اور یہ بسم اللہ نہیں کہہ رہے ہیں تو جو بسم اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ کیا ایسا ہوگا ویک ہوگا اور یہ جو ہے اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ کیا ہوگا شرام ہوگا آپ کو شیطان سٹرام چاہیے ویک چاہیے اب شیطان سٹرام ہو جائے گا یہ ویک ہو جائے گا ییس یہ اس کا ایمان ویک ہو جائے گا اس کو ڈفیق کر دے گا شیطان تو شیطان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہیں جیتے کون جیتے ہم لوگ جیتے ہیں جنت جائیں انشاءاللہ ہم تو شیطان کو نہیں جتانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بسم اللہ کہیں گے نہیں کہیں گے انشاءاللہ بسم اللہ ہمیشہ کہیں گے انشاءاللہ ہم اب بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن کی طرف اور ہمارا اگلا سیکشن ہے اخلاق اخلاق مطلب ہوتا ہے کیاریکٹر کیاریکٹر یعنی ہمارا بیہویر ہمارا بیہویر کیسا ہونا چاہیے ہم کیسے ہونے چاہیے اچھے ہونے چاہیے برے ہونے چاہیے ہمارا بیہیور کیسا ہونے چاہیے اچھا ہونے چاہیے تو آج ہم دیکھنے والے ہیں ایک بہت امپارٹن چیز یہ ہیں آپ کے امی اور اببہ اور یہ ہیں آپ یہ آپ ہے یہ ہے امی اببہ اور یہ ہے آپ سپوز آپ تین ہو امی اببہ نے آپ کا خیال رکھیں تو مجھے یہ بتاؤ آپ کی امی اور اببہ یعنی کہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کو کیسے ہونا چاہیے ہم آج یہ بتاؤں گوڈ بیوے ہونا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر آٹھ اللہ نے انسان کو یہ وسیع کی یہ حکم دیا بیوالی دی ہی حسنا کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے امی اور اببہ کے ساتھ آپ پیرنٹس کے ساتھ کیسا بیوی کریں گوڈ بیوی کریں پیرنٹس کے ساتھ کیسے بیوی کریں کہ کیوں کیوں وہ پیرنٹس ہے اور بتاؤ سمبھالتے ہیں اور بتاؤ کھانا پانی آپ جب چھوٹی بی بی تھے تو خود سے آگئے ہیں نہیں انہوں نے سمبھالا بچہ سمال بی بی ہوتا ہے سمال بی بی کو دیکھا ہے ہمی ابا کرتے ہیں تو ہمی ابا کرتے ہیں خیال رہا ہمی ابا کرتے ہیں ہمی ابا کرتے ہیں اسے بہت احسان ہوتے ہیں تو پہرے میں اس کے ساتھ good کیا ہے bad کیا ہے دونوں ہاں good behavior parents کے ساتھ کیسا ہوگا اب آپ لوگ بتاؤ چلو کیسے بات کرنا چاہیے اچھے سے کیسے بات کریں گے بتاؤ سننا ان کی بات سننا very good mashallah ان کی بات سننا چاہیے ان کے instructions follow کرنا اور بتائیے ان کو مارنا نہیں بہت خیال رکھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اچھا ماں باپ جو correct بھی کرتے ہیں تو صحیح کے لئے کرتے ہیں بلکل صحیح بات بلکل صحیح کیونکہ ماں باپ جو کرتے ہیں چاہتے ہیں وہ اچھا چاہتے ہیں بچوں کا امیابا لف کرتے ہیں بچوں کو امیابا اچھا چاہتے ہیں بچوں کا اور ایک لڑکے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے کون ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے تمہاری ماں پھر بولیتے ہیں کہ کون ہے پھر اس نے بولا تھا کہ تمہاری ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر اس نے پوچھا تھا کہ کون ہے پھر تمہاری ماں پھر اس نے پوچھا تھا کہ اب کون ہے تو اب very good ماشاءاللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کون ہے جس کا کمپینینشپ پر ساتھ پر سب سے زیادہ حق ہے تو کہا پہلے سوال میں تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں تین بات جیسے آپ نے بتایا اور لاس میں اببہ کہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہوتا ہے ان کے ساتھ بات کریں گے تو کیسے ریفر کریں گے ان سے عزت والے ورڈ use کریں گے respect والے ورڈ ہاں ہاں بالکل صحیح ماشاءاللہ very good ہم لوگوں کو respect والے ورڈ ماں باپ کے لئے use کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے bad غلط ورڈ bad sin ہے اس کی پانشمنٹ دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی تو اسی وجہ سے امی اببہ کے ساتھ bad behavior کبھی نہیں کرنا چاہیے اور کیا یس ماندو آپ کہیں پہ بیٹھے ہو آپ کی امی اببہ کھڑے ہیں آپ بیٹھے ہو امی اببہ کھڑے ہیں تو کیا کروں گے ان کو بتھائیں گے آپ بیٹھو اور آپ کھڑے ہو ہوں گے ان کو کھڑے ہونے کی جگہ دو وقت یہ لے کر آؤ تو لاؤں گے وہ بولتے ہیں لے آؤ لے آؤ ایک آواز کتنے سارے بچے ہوتے ہیں وہ ایک آواز میں سنتی نہیں ہے بولو 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 سنتی نہیں تو کیا کرنا چاہیں ایک آواز میں سنتی کیوں کرنا چی tutti اللہ میں تھک جاتے ہیں امی اببہ بول بول کے تھک جاتے ہیں لیکن بچوں کیوں سنتے نہیں ہیں تو یہ صحیح ہے غلط ہے غلط ہے اور کیا کرنا چی بتاؤ چلو اچھی باتیں ہمیں اپنے باغے ساتھ کیا کرنا چاہیے مُپ供یڈھ کرنا چاہیے کیا بات بتایا؟wož Hi as Everyone ایسی دا اٹھانا ! ب sketch ساتھ کیے ہم انگیس گوز؟ بلکم بجنان استمہار ٹھت کرنا چاہیں مترا ساتھ کریں گا ماشاءاللہ ہاں اور بتاؤ ہاں اور بتاؤ اور کیا کریں گے اچھا اچھا کچھ سوا کام خود سے بھی کرو نیاز کچھ بچے ہوتے ہیں نا سب کام میں امی اببہ کچھ خود سے بھی تو کرو تم لوگ جو خود سے کر سکتے ہو ہاں خود سے جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو الحمدلیلہ ہاں بچے لوگ دسٹرپ کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہو چلی یہ کچھ باتیں تھیں اب ہم آتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن پر اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام تو ناموں میں سے دو نام ہم انشاءاللہ آج یاد کریں گے اور وہ ہے الرحمن الرحیم کہاں پہ پڑھتے ہیں الرحمن اور الرحیم کہاں پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں بتاؤ سورہ فاتحہ میں کیا الحمدللہ رب العالمین آگے الرحمن الرحمن الرحیم بیری گوڈ ماشاءاللہ الرحمن الرحیم الرحمن اور الرحیم یہ دونوں آتے ہیں رحم سے الرحمن نہائیت رحم کرنے والا الرحیم مہربان یہ دونوں رحم سے آتے ہیں پتا آپ کو اللہ تعالیٰ بہت رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت مرسی کرتا ہے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کو سو حصوں میں باتا سنو سنو اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے نا اللہ تعالیٰ نے سو حصوں میں باتا ہنڈر پارٹس ہوتے ہیں ہنڈر پارٹس ہنڈر پارٹس کیے اپنی رحمت کے ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ ہنڈر پارٹس میں سے ایک پارٹ سن رہو وہ ہنڈر پارٹس میں سے ایک پارٹ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں ڈال دی جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں رحمت ہوتے ہیں ان کی لئی ن paling ہوتی ہیں ماں بچوں سے پیار کرتے ہیں اچھے آپ لوگنایں انیملز میں دیکھ� بچوں کے ساتھ 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 رحمت کرتے ہیں دیکھیں اپنے بچوں کا ٹائگر بھی ہے نا ٹائگر جا کے کھا جاتا ہے دیکھا ہے یہ سب کہاں سے آیا معلوم ہے ہاں بے بی بارن ہوتا ہے اس کو پرنڈہ ہو چاہہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو سب میں رحمت ہے یہ سب رحمت کیا ہے معلوم ہے یہ سب وہ ایک پارٹ ہے ایک پارٹ میں سے ایک پارٹ جو ہے نا رحمت کا وہ ایک پارٹ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے spread کیا ہے اس کی وجہ سے ماں باب بچوں کے ساتھ جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ پرنڈہ ہوتا ہے نا برد برد بھی اپنے بچوں کے ساتھ سب 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 وہ اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں لائن بھی اپنے بچوں کے ساتھ بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بلکل صحیح بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاں وہ کچھ غلط بھی ہوتے ہیں لیکن اور آل زور رحمت ہے نا دنیا میں جتنی بھی رحمت ہے وہ ایک پارٹ ہے باقی 99 پارٹ صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے رخاب مومن بندوں کے لئے جو ایمان لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جائیں گے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو وہ 99 پارٹس ہے وہاں پر اور ایک پارٹ یہاں پر دنیا میں اچھا یہ بات جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کون بتائے گا جو دو نام ہم نے آج سیکھا الرحمن الرحیم یہ دو بات سیکھنے کے بعد آپ لوگ بتاؤ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ کیا ہے تو اللہ کے احسان جان کر آپ اچھے بنوں گے برے بنوں گے انشاءاللہ اچھے بنیں گے ہمیشہ اچھے رہیں گے انشاءاللہ یہی میسج ہے آپ سب کے لئے اور اسی چیز پر قائم رکھنا ہے یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الرحمن الرحیم صرف اللہ کا نام ہے کسی آدمی کو نہیں بل سکتا ہے رحمان آدمی انسان جو ہوتے ہیں عبد الرحمن ہوتے ہیں عبد الرحمن بول سکتے ہیں عبد الرحمن خالی رحمن رحمن بھائی نہیں ہوتا ہے کوئی کیونکہ اللہ کا نام ہے الرحمن بندے جو ہوتے ہیں عبد الرحمن یعنی اللہ کے بندے رحمان کے بندے بچے ہوتے ہیں رحمان کے رحیم خالی رحیم بھی ہو سکتے ہیں عبد الرحیم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ رحیم نام ایسا ہے جو بندے میں بھی رحمت ہوتی ہے لیکن الرحیم کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں سورة توبہ کی آیت 128 میں اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا رعوف الرحیم تو یہ کچھ باتیں ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کر اس کی رحمتوں کو آخرت والی ہمیشہ 99 پارٹس والی رحمت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانے کی توفیق دے وہ پارٹ چاہیے جب ہر 1 پارٹ میں اتنی ساری رحمت ہے تو وہ 99 میں کتنا 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 کچھ ہوگا وہ سب حاصل کرنا ہے اور وہی اصل مقصد ہے تو پیارے بچوں ہم سب ایک بہت پیاری چیز کا سفر شروع کیا ہے ہم نے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں انوائٹ کرتا ہوں کہ اس سفر میں ہمیں ساتھ جڑے رہیں کلرز آف اسلام پروگرام میں ہم انشاءاللہ ہر اپیسوڈ میں اسلام کی تعلیمات اسلام کی ٹیچنگز میں سے کوئی پیاری اہم بات بچوں کے لئے ہر بات دیکھتے رہیں گے جڑے رہی ہمیں ساتھ دوسروں کو بھی بتائیے کلرز آف اسلام پروگرام کے لئے انشاءاللہ فرم ملیں گے اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسروں کو پروگرام کے لئے شکر�� 程